کیونکہ کلیمات آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دروشی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی سوچ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا دروشی پڑھوں گا تو کسرت سے پڑھ سکتا ہوں بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں اور بڑا پڑھوں گا تو بہت ہی کم پڑھ جائے گا تو وہ مقدار کا اعتبار کر کے یہ چھوٹا دروشی پاک اختیار کرتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل درود پاک کے بارے میں کوئسن ہوا تو آپ نے درود ابراہیمی کا ذکر فرمایا اس کے دو پارٹ ہیں لوگ سمجھتے ہیں دو ہے درود یہ ایک ہی درود ہے دو حصے ہیں اس کے جب آپ پڑھتے ہیں تو مکمل درود ابراہیمی انسان پڑھے یہ افضل ترین درود پاک ہے اور یقینی سے بات ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہوں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل خرار دیا تو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہوگا میں بلا تمثیل درودوں کا حساب نہیں کر رہا ویسی بلا تمثیل آپ کو ارز کروں ایک طرف ایک کلو سونا ہو اور ایک طرف پچاس مند پیازیں ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ یہ لے لیں یہ یہ لے لیں تو پھر یقینی سے بات ہے آپ کہیں گے چلو ایک کلو سونا لے لیتا ہوں کیونکہ بظاہر یہ قیمتی چیز ہے چاہے وزن کے اعتبار سے کم ہے لیکن مالیت کے اعتبار سے زیادہ ہے اس لئے بڑا چھوٹا ہونا نہ دیکھا جائے اور کسرت نہ دیکھی جائے بلکہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ پڑھیں چاہے مقدار میں کم کیوں نہ ہو اور افضل چیز کو اختیار کریں اس میں آپ کے لئے زیادہ برکات ہیں